اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہر و آفیت ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پنک ٹی یعنی کشمیری چائے کی ریسپی خاص طور پر اپنی ان فرنڈز کے لیے جو میری طرف آتی ہیں اور چائے پینے کے بعد میرے سے پوچھتی ہیں اکثر کہ آپ نے یہ چائے کیسے بنائی تو یہ سپیشل ویڈیو ان کے لیے تاکہ اگر وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کو بھول جائیں تو اسے دیکھ کر فالو کر سکے تو آئیے کشمیری چائے کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن میں تین کپ پانی لیتے ہیں تین کپ پانی پین میں ڈالا اور اس کو چولے پچڑھایا ساتھ ہی اس میں یہ تین چمچ سبس چائے کی پتیاں ہیں اس کو ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ادد بادیان کا پھول ایک دارچینی کا ڈکڑا پانچ سے چھے ادد اس میں جائیں گے لونگ اور چھے ادد اس میں جائیں گے سبس ایلائچی ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم کعوے کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پہلے اس کو تیز آنچ پر ایک اُبال آنے تک پکاتے ہیں کعوے میں اُبال آنے شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو وقتن پھ وقتن پھینٹیں گے کیونکہ کشمیری چائے کو جتنا آپ پھینٹ کر بنائیں گے اتنا ہی اس کا کلر اچھا اور نکھر کر آئے گا آپ نے اس کعوے کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تین کپ پانی پک کر ایک کپ رہ جائے تو آئیے اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہیں اب اس میں ہمیں تھنڈا پانی مزید شامل کرنا ہے لیکن یہاں پر تھنڈا پانی شامل کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا تقریباً ایک چھٹکی کے برابر اور تھوڑا سا نمک شامل کریں اور اس کو پھر مزید پھینٹیں جب تک پانی پک کر ایک کپ کے برابر نہیں رہ جاتا اب دیکھئے کعوے میں بڑے اچھے سے جوش آ رہا ہے ہاں جی اب پانی پک کر تقریباً ایک کپ کے برابر رہ گیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں مزید تھنڈا پانی شامل کریں گے آپ یہ دیکھئے یہ تقریباً دو کپ کے برابر تھنڈا پانی بلکہ اس میں تھوڑی برف بھی شامل ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں پہلے بھی ہم نے تین کپ پانی استعمال کیا تھا جو پک کر ایک کپ کے برابر رہ گیا تھا اب میں اس میں تقریباً پھر دو کپ پانی شامل کر رہی ہوں جس کو پک کر ایک کپ کے برابر بڑھ جانا چاہیے لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے پھینڈتی رہیں کیونکہ جتنا آپ اچھے سے اس کو پھینڈ کر بنائیں گے چائے کا کلر اتنا ہی اچھا آئے گا اب اس کو پھر مزید پکاتے ہیں جب تک کہ پانی پک کر ایک کپ کے برابر نہیں رہ جاتا ساتھ ہی ساتھ آئیے ہم دودھ بھی چھولے پہ چڑھاتے ہیں تاکہ دودھ بھی اچھی طرح سے اُبل کر پک جائے تو میں اس میں تقریباً دو کپ چائے کی تیاری کر رہی ہوں دو کپ دودھ شامل کرتے ہیں اور اس کو اُبال آنے تک پکاتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں حسب زائی کا چینی شامل کر دیتے ہیں دودھ کو بھی اُبال آنے کے لئے چھوڑتے ہیں دوسری جانب ہمارا کاوہ پکنے کو ہے اس کو ساتھ ساتھ وقتن فوقتن ہم پھیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی میں چائے میں شامل کرنے کے لئے پیستہ اور بادام کی تیاری شروع کرتی ہوں ان کو سلائسز میں کٹ لیجئے تاکہ ہم انہیں دودھ میں بھی شامل کر سکیں اور چائے میں اُپر سے بھی ڈال کر سرف کر سکیں لیجئے کعوہ ہمارا پکٹ تیار ہے چولہ بند کرتے ہیں اور کعوے کو نتھار لیتے ہیں یہ تقریباً ایک کپ کے برابر کعوہ تیار ہو چکا ہے دوسری جانب دودھ کو بھی اُبال آ گیا ہے اب ہم اس میں کعوے کو شامل کرتے ہیں دیکھئے کعوہ شامل کرتے ہی کتنا پیارا کلر نکل کر آیا ہے یہ ایک کپ کعوہ آپ پانچ سے چھے کپ چائے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں اس وقت صرف دو کپ چائے تیار کر رہی ہوں اس لیے میں نے ہسپے ضرورت کعوے کا استعمال کیا ہے ساتھ ہی میں اس میں کٹے ہوئے بادام اور پستے شامل کرتی ہوں تاکہ ان کا فلیور بھی چائے میں شامل ہو جائے کچھ پستے اور بادام میں اوپر سے گارنشنگ کے لیے استعمال کروں گی پستے اور بادام شامل کرنے کے بعد میں اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک کر ہلکی آنچ پر دم سے بناوں گی تاکہ ان سب چیزوں کا فلیور مکس ہو جائے اور چائے کا کلر بھی خوب نکھر کر آ جائے دو منٹ بعد ہم چائے کو کپ میں ڈال کر سرب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے چائے کا رنگ جب آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے اور کشمیری چائے تیار کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ واقعی ہی اس کی حشبو اور اس کا ذائقہ دونوں ہی بہت دل فریب ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت حیال رکھئے اور خوش رہیے اوکے اللہ حافظ موسیقی